دیکھئے پہلے بات تو ریتیش پانڈے آپ نے صحیح کہا ہے کہ بڑا نام ہے بی ایس پی کے لیے لگتار انہوں نے بی ایس پی کے لیے کام بھی کیا ہے لگتار کہ سکرین سکری بھومی کا میں نظر آئے ہیں دو جا چودہ کی بات کرے تو وہاں پر بہت چناب ہارتے ہوئے نظر آئے دو حجہ دو لاکھ یعنی تین لاکھ کے آسپالوں کو موٹ ملتے ہیں ریتیش پانڈے کو لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پرتیاشی نہیں ہے کیا جو آپ کو جیتا ہو پرتیاشی کے طور پر نظر آسکر ہیں آپ تو یہ نیوز لوگ سبح چناب دو ہجار چوبیس کا مہا پر چل رہا ہے پانچ چرن کے مطلب جو ہیں پورے ہو چکے ہیں چھٹے چرن کے مطلب پچیس مہی کو ہونے والے ہیں اور اتر پردیش کی چودہ سیٹوں پر مطلب ہے ایسے میں ایک سیٹ جو ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہے اور اس سیٹ کا نام ہے امبیٹ کر رہا گا یہ سیٹ اپنے آپ نے دیکھی بہت خاص ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سیٹ پر بیس سے پچیس پرسنٹ جو ہیں دلیت سماج کی لوگ ہیں اور وہیں آٹھ سے نو پرسنٹ جو ہے آپر مسلم کینڈیڈیٹ ہیں اور باقی پرسنٹیج جو جتنی جاتیاں ہیں ان میں آ جاتی ہیں ایسے میں جو ہے آپر دلیت ووٹ ہے وہ کافی زیادہ مہتبور پر ہو جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ووٹ ایک طرفہ پرتا نظر آتا ہے اس لیے اس سیٹ کو بی ایس پی پارٹی کا گڑ کہا جاتا ہے بی ایس پی پارٹی کا بہت مہتبور یہاں پر یوگدار نہ آئے اور دوہزار انیس میں اس سیٹ سے بی ایس پی پارٹی کی کینڈیڈیٹ ریتیش پانڈ نے جیت درج کری تھی لیکن اس بار دوہزار چوبیس کے چنابوں میں ریتیش پانڈ نے جو ہے بڑا کھیل کرتے نظر آئے انہوں نے بی ایس پی پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام لیا سپا نے اس سیٹ سے لال جی برماغ ہوتا رہا ہے ایس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آخر کار اس سیٹ کا سمی کرن کیا کہتا ہے کس کی جیت اس سیٹ پر ہونے والی ہے سر بھی کیا کچھ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے امن سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلا سوال یہی لینا چاہیں گے کہ جو دگا بی بی ایس پی پارٹی کو یہاں پر ملی ہے ریٹیش پانڈے کی طرف کیونکہ ریٹیش پانڈے کا اگر دوزار انیس اور دوزار چودو کا گرام دیکھا جائے تو ایک بڑا نام ہے اس پر بھی آگے چل کر چرچہ کریں گے لیکن کہنا کہیں انہوں نے دگا بی ایس پی پارٹی کے ساتھ کری ہے بی جی پی پارٹی میں شامل ہو گئے اور بی جی پی پارٹی نے انہیں ٹکٹ بھی دے دیا ایسے میں بی ایس پی پارٹی کے لیے گھا تک ثابت ہوگا دلیت ووٹ ابھی بی ایس پی پارٹی کو ہی پڑتا نظر آئے گا دیکھیں پہلی بات تو ریٹیش پانڈے آپ نے صحیح کا ایک بڑا نام ہے بی ایس پی کے لیے لگتار انہوں نے بی ایس پی کے لیے کام بھی کیا ہے لگتار کہہ سکتے ہیں سکری بھومی کا میں نظر آئے ہیں دوہیہ چودہ کی بات کرے تو وہاں پر وہ چناب ہارتے ہوئے نظر آئے دوہجہ دو لاکھ یعنی کہ لگوہ تین لاکھ کے آس پاس ان کو ووٹ ملتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ اپنے دم پر یعنی بی ایس پی دوہیہ چودہ میں اپنے بوتے چناب میں گئی تھی لیکن اگر انیس کی بات کریں تو ان کے پخش میں آپ دیکھیں اگر آپ نے بتا پائیں تو لگ بگ پانچ ساڑے پانچ لاکھ کے آس پاس ان کو ووٹ مل ملتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کو لکھے پرچائشو کو لگ بگ ایک لاکھ بوٹوں سے ہرایا جن سے نام مکند بیہاری ان کو ایک لاکھ کے آس پاس بوٹوں سے ہرایا لیکن تنوز ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا آنکھلے بازی کے کل سے باہر آ کر دیکھئے اگر انیس کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہاں پر بی ایس پی اور سپا کا گٹھ بندن تھا اور یہ ایک بڑا کھیل ہے کیونکہ اگر ہم چودہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہی ریٹریش پانڈ ہیں جن کو آہ تین لاکھ سے بھی کم ووٹ ملتے ہیں لیکن جو جا انیس کی بات کر رہے ہیں تو ان کو تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں یعنی کہ ساپا کے ساتھ رہتے ہوئے آہ بی ایس پی نے اپنے ہوں کو مضبوط کیا تھا لیکن اس بار آہ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ الگ دکھائے پڑتا ہے بی ایجی بی جے پی کے ساتھ میں رتیش پانڈے میں بی ایس پی اپنے دم پر ایک بار پھر یہاں پر ہنکار بھڑتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس بار انہوں نے یہاں سے جو مسلم پرتیاشی قمر ان کو یہاں پر اتار دیا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے بی ایس پی یہاں پر کھیل تو کر رہی ہے لیکن اتنا بڑا ایمپیکٹ کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سفل نہیں ہو پائیں جی امید کی جاری ہے کیونکہ یہاں پر مکھے مقابلہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو انڈیا گھٹ بندن اور یہاں پر ایک طریقے سے انڈیا کے بیچ میں دکھائی پڑتا ہے جو اتنا آسان نہیں ہون ہونے والا بی ایس پی گلی کی اپنی راہ بیچ میں سے بناتی نظر آ جائے کیونکہ دو ہزار چودہ کی بھی اگر بات کریں گو دو ہزار بارہ میں مائبتی اتر پردیش میں مکہ منتری کے پس سے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ہٹنے کے بعد پہلی بار لوگ سوچ نوم آئی تھی اس کے باوجود بھی ان کے پرتیاشی یعنی رتیش پانڈے کو یہاں سے تین لاکھ سے بھی کم ووٹ ملے ایسے میں کیا دو ہزار چوبیس میں ان کے جو مسلم پرتیاشی ہیں چونکہ وہ شاید دلیت اور مسلم جو ووٹ بینک کے ان کو ایک ساتھ لے کر آنا چاہتی ہیں اسی لئے انہوں نے یہاں سے جو کمر حیات ہے ان کو اتار دیا ہے اب کیا کمر حیات اس طرح کا کہہ سکتے ہیں نام ہیں اس طرح کی راجیتی انہوں نے کی ہے کہ ان کے نام پر مسلم مدداتا بھی اس طرف آ جائیں اور دلیت مدداتا بھی یہاں پر آ جائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو کھیل ہو سکتا ہے لیکن اس کی امید اتنی زیادہ نظر نہیں آتی کیونکہ مائبتی نے خود بہت سکری بھومی کا نہیں نبھائی م اگر کچھ ایک سیٹوں پر جس میں امیٹ کرنا اگر ایک سیٹ ہے جہاں پر دلیت ووٹ بینک بہول مانا جاتا ہے زیادہ مانا جاتا ہے ایسے میں اگر یہاں پر وہ اگر کمپین کرتی یہاں پر اگر زیادہ پرچار پرسار کرتی تو تنوج یہاں پر ایک بہول بنا سکتی تھی لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ مائبتی نے کوئی بہت سیدھے سوکچناؤں لڑا ہے بس ایسا لگا ہے کہ خانہ پورتی کے لیے وہ چناؤں میں گئی ہیں واقعی لیکن سر جیسے کہ آپ نے بات یہاں پر دوہجار انیس اور دوہجار چودہ کی قریب واقعی فرق بہت بڑا ہے دوہجار چودہ میں ان کو دیکھے تین لاکھ بوٹ بھی نہیں ملتے ہیں اور دوہجار انیس میں ان کو ساڑھے پانچ لاکھ سے اوپر ووٹ میں جاتے ہیں ایسے میں دیکھیں انتر صاحب دکھائی دیتا ہے کہ جب سبا کے ساتھ گڑھ بندن تھا تب کہیں نہ کہیں اسے سیٹ پر زیادہ بوٹ بی ایس پی پارٹی پٹورتی نظر آئی تھی لیکن ای بی جے پی پارٹی اٹھانے والی ہے دیکھیں مجھے ایسا نہیں لگتا پہلے بات کیونکہ بی جے پی خود کنفیوز رہا ہے اب دیکھیں اگر جو تنوچ کی رتیش پانڈے کو لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پرتیاشی نہیں ہے کیا جو آپ کو جیتا ہو پرتیاشی کے طور پر نظر آسان کیا آپ تو یہ کہتے ہو کہ ہم چار سو پار آسانی سے کر لیں گے تو پھر ایسے میں آپ کو بی ایس پی کی پرتیاشی کو یا یوں کہیں کہ بی ایس پی کے سانسط کو اپنی پارٹی ملانے کی ضرورت کیا تھی اور بہاں پر ان کو پرتیاشی بنانے کی ضرورت کیا تھی یہ تو ان کارے کرتا ہوں کو ساتھ میں نائن صاحب ہے جو لگا تھا بی جے پی کے لئے سید پر کام کرتے رہے تو ایسے میں بی جے پی کے اندر بھی کہنے میں کوئی ڈر تو ہے کہ اگر ہم بی ایس پی کے جو پورب نیتا رہے ہیں یا پورب سانسط رہے ہیں رتیش پانڈے اگر ان کو اپنی پارٹی میں لے کر نہیں آتے تو شاید ہم جیت درج نہیں کر پائیں گے تو آپ بھی سمجھ س سکتے ہیں یہاں پر بی جے پی کے لئے بھی ساتھی کوئی بہت آئیسی نہیں ہے جو بہت کمفرٹیبل ہو بہیں اگر ہم انڈیا گھٹ بندن کی بات کر رہے تو ظاہر بات ہے کہ آخلے شاید اب لگتا رہے ہیں لگتا لگے ہوئے تو ہیں اور اسی لیے آہ تمام طرح کا پرچار پرسار بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بہت بڑا امپیکٹ وہ کریٹ نہیں کر پا رہا ہے ایسا لگتا ہے تو آہ ملا جھولا کر کہیں تو ترکوڑی مقابلہ نظر آت اس میں جس طرف بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جاتی کا سمی کرنے ہیں بوٹرز کا روجہان ہے یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہاں ہو سکتا ہے کہ جیت درج کرتا ہوا نظر آ جائے کیونکہ امبیٹ کر نگر کے اوپر اس لیے بھی چرچہ ہوتی ہے کہ یہاں پر مائیبتی کا دخل زیادہ رہتا ہے تو ایسے میں کیا اس بار ان کو بہت سفلتا اپنی بوتیں مل پائے کیونکہ اسی سیٹوں پر وہ چنال لڑنے تنوج اور اسی سیٹوں کی بات کریں تو کیا ہم بیٹ کر نگر وہ س مرنی تھی رہی مائیبتی نے جو پوری بساط بچھائی یہاں پر وہ کام آسکر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مائیبتی کو اپنی راجنتی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کس طرح سے وہ راجنتی کا دھنگ سے آگے بڑھائیں کس طرح راجنتی کرتی ہوئی نظر آئیں کیونکہ یہاں سے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف وہ مہج خانہ پورتی پوری کرنے کے لیے یا صرف پولٹکس میں بنے رہنے کے لیے وہ اپنی پر ایسا سوچنے کی ضرورت ہے نہیں تو یہ پارٹی ختم ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے جی واقعی میں کیونکہ دیکھئے امید کرنگر کو کہنا کہیں بی ایس پی پارٹی کا گھڑ کہا جاتا ہے اور ایسے میں بھی اگر بی ایس پی پارٹی اس اکلوتی سیٹ سے بھی اگر جیت درج نہیں کرتی ہے تو آپ نے بلکہ صحیح بولا سر کی پھر ان کا سپڑا پوری طرح سے صاف ہے کیونکہ جب جس سیٹ پر بیس سے پچیس پرچینڈ مسلم دلیت لوگ آتے ہوں اور پھر اس کے ب مابجود بی ایس پی پارٹی جیت درج نہ کر پائے تو کہنا کہیں باقیمی بی ایس پی پارٹی پر سوال کھڑے ہوتے ہیں اور کہنا کہیں ایسا بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب سے آکاش آنند کو دیکھی ذمہ داری سے ان کی ہٹایا گیا ہے ان کے پد کو چھینا گیا ہے تو کہنا کہیں دلیت سماج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بار مایواتی سے ناراض نظر آ رہے ہیں تو کہنا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو دلیت سماج ہے وہ کڑا ایکشن یہا پر لے سکتے ہیں مایواتی کے خلاف لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار امیٹ کر سیٹ پر کس کی جیت درج ہوتی نظر آ سکتی ہے ایک بار پھر سے آپ کو جاتے جاتے ہم بتاتے کہ آخرکار دہجا 24 میں کیا اسے تھی ہے بی جے پی نے اس سیٹ سے رتیش پانڈے گوتا رہا ہے جو کہ ہم نے شروعات نہیں بتایا اور چرچہ بھی کری کہ پہلے بی ایس پی کے بڑے نیتا تھے لیکن انہیں دگا کر کر بی جے پی شامل بی جے پی جوین کر لی اور اب بی جے پی نے نے ٹکٹ دے دیا اور بی ایس پی پارٹی نے اس س سیٹ سے لال جی ورمک ہوتا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آخرکار اس سیٹ سے کس کی جیت درج ہونے والی ہے خیر آپ کو کیا کچھ لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں